سورہ بخرا سورہ نمبر دو کے آیت میں دو سو پچیسی اور دو سو چیسی اس کی بڑی فضیلت ثابت ہے ایک فضیلت اس کی تو یہ ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانی سفر آپ کو کرایا گیا جس کو ہم کیا کہتے ہیں میراج تو میراج میں آپ کو جو تحفے ملے ان تحفوں میں سے ایک تحفہ تھا نماز پانچ وقت کی دوسرا تحفہ تھا یہ دو آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے دی گئی بغیر فرشتوں کے یہ دو آیتیں وہاں ملیتی آپ کو کہاں میراج سورہ البخرا کے آخری دو آیتوں کی فضیلت یاد رکھیں رات سونے سے پہلے سورہ بخرا کے آخری دو آیتیں پڑھنے والا ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے بخاری کے روایت ہے ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے رات کے وقت سونے سے پہلے سورہ البخرا کے آخری دو آیتیں پڑھ لی وہ اس کے لئے کافی ہوں گی وہ اس کے لئے کافی ہو جائیں گے دوسری روایت نے فرمایا آپ نے سورہ بخرا کے آخری دو آیتیں جادو کا اثر ختم کرنے کی زبردست تاثیر رکھتی ہے اسی طرح فرمایا جس گھر میں مسفصل تین راتوں تک سورہ بخرا کی آخری دو آیتیں پڑھی جائے شیطان اس گھر سے جو ہے بھاگ جاتا ہے اس کے خریب نہیں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا گفرانك ربنا وإليک المصير لا يكلف الله نفسا إلا مسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذناها ربنا لا تآخذنا ربنا لا تآخذنا ربنا لا تآخذنا ربنا ولا تحمل علينا لا تآخذنا مالا طاقت لنا به وعف عمنا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا علی القوم الكافرین دیکھیں آپ کتنی اہم جیس ہیں نا اس کو اپنا معمول بنا لے اپنے اسکار میں شامل کر لے ہم لوگ یہ دو آیتوں کو اور جو پھر مانگا جاتا ان کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ورد نہیں کرتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو بہت کسرت سے پڑھا کرتے ہیں